اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک اینا در گیم پلے ویڈیو امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو ہم گیم کھیلنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیک اور انٹرسٹنگ گیم ہے گیم کا نام ہے لیمبو جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے آئی تنگ یہ وہ گیم ہے جس کو دو ہزار بائیس میں ون آف دا بیسٹ آوارڈ مرا تھا یہ ایک ایسی گیم ہے اس کو بچے کھیلیں بڑے کھیلیں بڑے کھیلیں سب کے لیے انٹرسٹنگ ہے دوستو اس گیم میں ٹوٹل فیزکس ہے آپ فیزکس کو یوز کرتے استعمال کرتے ہوئے آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے گیم میں چلتے ہیں سو لیٹس گو جی تو دوستو گیم میں ہم آ چکے ہیں بٹ اس میں کرنا کیا کچھ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ بلکل ایک ڈارک سا اندھیرہ سا آرہا ہے اچھا وہ سامنے کسی کے آنکھیں نظر آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ سویا ہوا تھا بچہ اٹھ جا بھائی کیوں سویا ہوا ہے اچھا یہ آرام رام سے اٹھ رہا ہے اچھا یہ لگتا ہے جیسے صبح ٹائم پر بچے جو ہے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں سکول کے لیے تو مجھے لگتا ہے اس نے بھی سکول جانا ہے اور پیچھے اس طرح کی روشنی آ رہی ہے جیسے نا صبح ہو رہی ہو تو دیکھتے ہیں ہم نے جانا کہا ہے یہاں سے آگے جاتے ہیں اچھا یہ بھاگتا جا رہا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کس میں کرنا کیا ہے کیا نہیں ہے تو بس جاتے ہی جا رہے ہیں آگے اچھا یہ جمپ بھی لگاتا ہے ٹھیک ہو گیا زبردست درخت کاٹا پڑا ہے تو یہاں سے نیچے جائیں گے مردوں نے جائیں گے چلیں ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واہ بھائی صاحب کیا سکٹ ماری ہے تو یہاں سے جمپ لگاتے ہیں کیونکہ نیچے اوہ شیٹ یہ کیا ہو گیا نیچے کسی نے ٹرائپ لگا کے رکھا ہوا تھا کانٹے سے تھے جو کہ بہت بوری طرح لگے ہیں اور ہم مر گئے ہیں تو گیم ہماری تھوڑی سیف ہو گی تھی وہیں سے سٹارٹ ہوئی ہے تو یہاں سے دوبارہ جاتے ہیں نیچے واہ کیا بڑی سٹنٹ مارا ہے مزہ آ گیا تو یہاں سے بچ گئے بچ گئے اس بار بچ گئے کیونکہ مجھے لاسٹ ٹیم یاد تھا کہ میں یہاں سے کیسے مرا تھا اچھا یہاں پر کیا کرنا ہے اچھا یہ ٹوٹل گیم جو ہے نا یہ بلکل پزل گیم ہے اس میں مطلب ٹوٹل اپنا جو ہے نا اپنا فیزک لگانی پڑتی ہے اپنا مائن لگانا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے جانا ہے آگے یہاں سے جمپ لگا کہ اوپر نہیں جا رہا راستہ تو یہی ہے یہ تو مجھے کنفار میں کے راستہ یہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا اس نے پکڑ لیا اور یہ آ گیا پیچھے اچھا ٹھیک ہو گیا مجھے لگتے ہیں یہاں سے جمپ لگانا پڑے گا ہمیں اچھا اوپر چاڑ گیا ہے زبردست یہ رسی جو ہے نا اس کو پکڑنا ہوگا اور اس کی مدد سے ہم نے نیچے جانا ہوگا چلیں ٹرائے کرتے ہیں واہ یہ تو ٹارزن ہے پورا نیچے تو ہم پہنچ آئے ہیں لیکن اب کیا کرنا ہے ای ٹھیک اس سیٹ جمپ لگاتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر مر بھی گئے تو ضرور کہیں نہ کہیں پر گیم سیو ہوئی ہوگی تو اس کی مدد سے جو ہے نا ہم دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے لیکن بچ گئے زبردست بہت بڑیا تو آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مطلب جیسے جیسے آگے ہم جاتے جا رہے ہیں تو گیم جو ہے نا وہ کافی ڈیفیکلٹ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور یہاں سے ہم نے کشتی میں جانا ہوگا سات سمندر پار یہ ہماری کشتی چل پڑی ہے اچھا کشتی خود با خود چل رہی ہے نہ تو اس میں کوئی جنرنیٹر لگا ہوئے اور نہ کوئی چلانے والا بندہ ہے ہم بھی نہیں چلا رہے ہیں اور خود با خود چل رہی ہے یہ تو اچھی کشتی ہے ایسی کشتی جو ہے نا ریل لائف میں مل جائے تو اچھا ہو جائے گا چلتی جا رہی ہے کشتی کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے بس جا رہی ہے اتنا پتہ ہے سائل پہ پہنچا ہی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اب ہم نے کہاں جانا ہے یہ یہاں سے کیسے جائے گا بھائی صاحب اوپر چڑھ جا بھائی اوپر چڑھ جا نہیں یہ یہاں سے اوپر نہیں جا رہا کیا کرنا ہوگا وہ اوپر ایک رسی ہے لیکن اس کو بھی ہم نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ یہاں سے پتھر سے اوپر نہیں جا رہا تو رسی کو پکڑنا دونا مشکل سے لگ رہے مجھے وہ دیکھتے ہیں کہ کشتی میں کچھ پڑا ہو لیکن کشتی میں نہیں ایسا کرتے ہیں کشتی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مدد سے جو ہے نا ہم اوپر چڑھ جائیں گے زبردست میں سمجھ یہاں میں نے بس ایڈیا لگایا لیکن اور آپ نے اپنا مائنڈ لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر آ گیا اچھا زبردست یہ رسی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیسے جائے گا تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ ساتھ والی رسی پکڑنا ہے لیکن کیا پکڑ پائے گا کیونکہ جمپ لگانا ہے اور راستہ جو ہے نا فاصلہ کافی زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں یار میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ تارزن ہے تارزن دیکھیں اس نے جو ہے نا جمپ لگا کر دوسری رسی کو پکڑ لیا اور یہاں سے جاتے ہیں اوپر زبردست یہ گیم کافی انٹرسٹنگ گیم ہے اور مطلب آگے جاتے جا رہے ہیں مشکل لیول آتے جا رہے ہیں تو ابھی تک ہم مرے نہیں ہیں صرف ایک بار مرے تھے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ لکڑی یہاں پر پانی میں تیرے گی اور اس کی مدد سے ہم جو ہے نا اوپر جائیں گے لکڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ جا نہیں رہی اچھا آئی تینک تھوڑی سی آگے کرنی بڑی گی نیچے زمین کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی اردی ہے ہم نے آگے اب ہم بھاگتے ہیں اور یہ ہم نے کرایا جنپ اور ہم پار ہو گئے فائنلی یہ جگہ کافی مشکل تھی اس جگہ پر ہمیں کافی مشکل پیش آئی ہے تھوڑا سا ہمارا ٹائم لگا ہے لیکن فائنلی ہم نے کر لیا وہ یہاں سے جاتے ہیں آگے اورو بھائی صاحب یہ کیا ہے بھائی صاحب یہ تو بہت بڑی سپائیڈر ہے یار اتنی بڑی مکڑی میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں اس کے اٹھانگیں کتنی بڑی ہیں چاہیے یہ ہم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے میں تھوڑا سا پیچھے تھا ذرا سا بھی آگے ہوتا تو اس نے جو ہے نا ہمیں مار دینا ہے دوبارہ جاتے ہیں ہیلو ہیلو مکڑی اوہ شیٹ میں ویٹ کر رہا تھا کہ کیا ہوگا اس نے تو بھائی ہمیں مار کر دور پھینک دیا میں سمجھ گیا کہ اب جو ہے نا اس مکڑی سے ہمیں موتات رہنا ہے اوہ شیٹ اس نے یار پھر بسا لیا یار اس سے دور رہنا پڑے گا یہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا زور سے مارا چلیں دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس بار کچھ بھی کر کے میں مکڑی کے ہتھیں نہیں آنے والا ٹھیک ہے تو یہاں سے تھوڑا سے پیچھ جاتے ہیں اوہ شیٹ اس نے تو پھر پکڑ لیا اچھا مجھے لگتا ہے یہ جب ہمارے پر اچھا مجھے لگتا ہے یہ جب ہم پر اٹیک کرتی ہے تو زمین جو ہے نا وائبریٹ کرتی ہے تو اس کی مدد سے یہ ٹرائپ نیچے آ جائے گا تو یہ ٹرائپ میں جو ہے نا اس کے قریب لے جاؤں گا تو زبردست میں سمجھ گیا ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر جاتے ہیں یہ تاکہ ہم پر اٹیک کرے اور زمین جو ہے وائبریٹ کرے ٹھیک ہے دیکھیں یہ بہت تیز ہے یہاں سے دیکھیں اس نے ایک بر کیا پوری زمین ہل گیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرائپ نیچے آیا ہے یا نہیں اچھا ابھی نہیں آیا اچھا تھوڑا سا آ گیا ہے دیکھیں ایک دو جھٹکے اور لگیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرتی ہے پھر اٹیک کرنے والی ہے اچھا اس نے اٹیک تو کر دی ہے زمین وائبریٹ کیا ہے دیکھیں ٹرائپ جو ہے نیچے آ چکا ہے یہ ہم نے پکڑ لیا اور اس کو دکھا دے کر اس کے آگے لے جاتے ہیں جب مگڑی اٹیک کرے گی تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ اس میں فس جائیں گی اور وہ مر جائے گی ٹھیک ہے شوئی پڑی ہے اس کی تینوں ٹانگیں صحیح سلامت ہیں ہیلو مگڑی اٹیک کرو ہم پہ تاکہ ہم جو ہے نا آپ کا ستیاں ناز کر دیں اوہ یہ لو یہ لیں ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ چکی ہے بری طرح نہیں ٹھیک ہے اچھا ہوا اس نے ہمیں تین بار مارا ہے اب یہ نہیں بچے گی ہمارے آتوں سے تو یہ ناور اٹیک کرے گی یہ لیں اس کی دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تو یہ جو تیسرا اٹیک ہے یہ بہت تیزی سے کرتی ہے یہ دیکھیں اوہ اچھا ہوا بچ گیا تو اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی آجا آجا یہ لیں زبردست جی دیکھیں مکڑی بوری طرح سے مر چکی ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ درخت کی اوپر چڑ گئی ہے تو فائنلی یہاں سے ہم اچھا یہ جگہ بہت مشکل پیش آئی ہے ہمیں تو شکر ہے یہاں سے ہم نکل چکے ہیں تو یہاں سے آگے جاتے ہیں کہ آگے کھانا جانا ہے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم جا رہے ہیں آگے تو یہاں پر پھر کہیں مکڑی نہ آجائے اگر مکڑی آگی تو اس نے ہمارا کام کر دینا ہے چلیں آگے تو جا رہے ہیں لیکن جانا کہاں راستہ یہی ہے آگے مجھے لگتا ہے اس سے بھی کچھ مزید مشکل آنے والا ہے جا رہے ہیں یہاں پر چڑھائی آ چکی ہے اور یہ بہت بری طرح سے بجارہ تھک چکا ہے کیونکہ کافی دیر سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے جمپ لگاؤ بھائی اچھا یہ مکڑی کے جو ہے نا جالے ہیں اوہ شٹ مکڑی پیچھے آگی ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا مطلب بری طرح سے جالے میں پھس چکا ہے تو یہاں سے نکلو بھائی لیمبو بھائی نکلو نکلو یار یہ اوہ شٹ مکڑی نے ہمیں اٹھا لیا ابھی تک مارا تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی یہ مار دے گی یار یہ کیا ہو گیا میں تو سمجھا تھا مکڑی ہمارے سے ڈر کی ہے یہ کیا بھائی صاحب یہ اس نے کیا کر دیا اس نے بری طرح سے ہمیں جالے کے اندر اپنا جھالا بنایا اور اس جالے میں ہمیں پسا دیا میں خوش ہو گیا تھا کہ مکڑی سے میری جان چھوڑ گئی ہے اور آگے جاؤں گا گھر پہنچ جاؤں گا لیکن اس نے تو بھائی اپنے گھر میں جالے میں بری طرح سے پسا لیا یہ دیکھیں ہم بری طرح سے پس چکے ہیں بھائی صاحب کیا کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی چلیں نیکسٹ ٹرائی کریں گے اور یہاں سے ہم نکلیں گے جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا گیم پلے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو گیم مجھے کھیلنے میں بہت انٹرسٹنگ لگی ہے بہت مزی کی ہے اور انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ پارٹ بہت جلد اور بہت زیادہ سرے پارٹ بناؤں گا کیونکہ یہ بہت بڑی گیم ہے دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ